اس ورلڈ کپ کے اندر صرف ایک لائنل میسی کا نام چلتا ہے اور کلس چینل رنالڈو کا نام چلتا ہے صرف یہی دو نام ہیں جو دنیا میں فیمس ہیں یہی دو کیوں اور یہ کیسے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کیا یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کیا ان کو قسمت مہرمان ہوتی ہے کیا یہ لکی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایسا کہ یہ دوسروں سے اپنا آپ کو دسٹنکٹ کر لیتے ہیں یہی ہے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں جب اٹلی گیا روم تو میں وہاں ہوتل سے نکلا ٹیکسی میں بیٹھا اور سارے راستے اپنے ہوتل جاتے وقت میں جو اٹیلین ٹیکسی ڈرائیور تھا میں اس سے باتشید کرتا رہا مجھے انداز آتا ہے کہ جو یورپینز ہیں یہ فوٹبال کے بڑے شوکین ہوتے ہیں تو ساری اس سے کنورسیشن میں فوٹبال پر کرتا رہا اور میں نے اس کو بتایا کہ یار آپ لوگا ایک بڑا زبرس پلیئر ہے گیبریل بیٹسٹوٹا یہ نام لینا تھا کہ ہی گوز کریزی اس کو پہلے تو یقین نہیں آیا کہ کوئی ایشنز جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو لگتا تھا کہ جاتا ہم ایشنز فوٹبال ہی نہیں دیکھتے لیکن جب میں نے اس کو بتایا کہ کچھ پلیئرز کے نام لیا لویس فگو تو وہ بڑا حیران ہوا اور جب میں نے بیٹسٹوٹا کا نام لیا کیونکہ اٹلی کا بڑا فیمس پلیئر تھا وہ جب میں نے اس کا نام لیا تو ہی گوز کریزی اور مجھے بتایا کہ ایر میرے موبائل کے اندر مور دن ون تھاؤزن ویڈیوز ہیں گیبریل بیٹسٹوٹا کی اتنے کریزی تھا وہ بندہ اس کے لیے اور خیر میں جب اٹلی میں گھومو اور میں یورپ پہ گھومو تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں فوٹبال کے لیے کتنے کریزی ہیں وہی سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک پلیئر کس طرح کتنے اونچائی پہ جاتا ہے کتنا بڑا پلیئر بنتا ہے اور کتنے ملینز آف پیپل کو وہ انسپائر کرتا ہے اسی طرح کے ایک سٹوری میسی کی ہے مطلب میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں what a big player he has become کرس چین اور رونالڈو ہو گیا لائنل میسی ہو گیا یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ وہ کتنے ملینز ان بلینز آف پیپل کو یہ لوگ انسپائر کرتے ہیں but the point is کہ یہ لائنل میسی جب اس نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا یہ آج اس لیول پہ پہنچ گیا کیا یہ god gifted تھا کیا یہ by luck تھا کیا یہ قسمت تھی کیا ہزاروں لاکھوں لوگ فٹبال کھیلتے ہوں at least ہزاروں کی تعداد میں لوگ فٹبال کھیلتے ہیں جو ایک entry level پہ جاتے ہیں پھر club level پہ جاتے ہیں پھر اوپر a b c class پھر b class پھر a class پھر national side پھر international level پہ جا کے کھیلتے ہیں اور ایسا ہزاروں لوگ کھیلتے ہیں یہ دو سے تین نام اتنے popular اتنے famous کیوں ہو جاتے ہیں پہلے ہو گیا میرادونا ہو گیا ڈیویڈ بیکھم ہو گیا لویس فیگو ہو گیا کرس چینڈو رونالڈو ہو گیا یہ لائنل میسی ہو گیا یہ نام کیسے اتنے بڑے بن جاتے ہیں یار اتنے سارے لوگ دنیا میں فٹبال کرتے ہیں یہی کیوں اس فیفا ورل کپ کو دیکھا جائے سب دو ہی نام ہیں لائنل میسی اور کرس چینڈو رونالڈو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ ان دونوں سے نیچے ہیں میں جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی ایک particular field کے اندر بہت اوپر چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں یار ان کے اندر ان دو بندوں کے اندر ایسا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف یہی دونی ہے جو زیادہ محنت کرتے ہیں پوری دنیا محنت کرتی ہے لیکن بس یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو تھوڑا luck favor کرتی ہے تھوڑے اور circumstances situational لوگ کو favor کرتی ہیں اور یہ اتنے اوپر چلے جاتے ہیں لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں ایک بندہ جو 20-25 سال سے فوٹبال کھیل لے کتنی بار luck اس کو favor کرے گی کیا اس کا talent نہیں ہے کیا اس کی hard work نہیں ہے جو اس کو دوسروں سے distinctive کرتی ہے کیا ہمیں اس دنیا کا rule نہیں پتا بھیچہ اس کے جو بندہ جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے جائے گا اگر دو لوگ compete کریں گے تو جو بندہ جتنا زیادہ محنت کرے گا اور محنت talent کو بھی beat کر دیتی ہے تو جو بندہ جتنا زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا آگے جائے گا we know ضرور right Lionel Messi کی میں life کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب early life اس نے اپنی start کی جا کے تو اس کے father جو تھے وہ ایک steel factory میں manager تھے ان کی جو mother تھی وہ ایک magnet factory میں کام کرتی تھی یہ بہنی کہ بہت بوش background سے آیا اور بڑی facilities تھی اور آپ جتنے بھی بڑے بڑے فوٹبالرز کو دیکھیں گے یہ بڑے ایک rural کسم کے background سے آیا ہے not very rich sort of poor background سے آیا ہے لیکن کہاں سے کہاں چلے گا مجھے Cristiano Ronaldo کا interview گیا اس نے اس نے بولا تھا کہ my father used to say جب میں اپنے father کو بولتا تھا کہ one day we'll be rich he said no we can we will never be rich اور آج میں دیکھتا ہوں میرے father نہیں ہے ورنہ آج وہ دیکھتے کہ میں کتنا successful ہوں تو یہ جو extraordinary لوگ ہوتے ہیں کیا یہ خود بن جاتے ہیں کیا آپ اور مجھ میں یہ قابلیت ہے کہ ہم لیا ایلائنل میسی بنیں ہم Cristiano Ronaldo بنیں ہم Baba Razzam بنیں ہم بڑے بڑے players بنیں David Beckham بنیں ہم Tiger Woods بنیں ہم لویس فیگو بنیں ہم زینڈین زیڈان بنیں ہم کس طرح یہ players بن سکتے ہیں ہم کس طرح اس level پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ ہم millions of لوگوں کو inspire کر سکیں اور اتنے top level پہ جائیں اب I'm sure یہاں تک کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آدھے زیادہ لوگ ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں گے because I know that the people would think لے بھئی منجد سیلر آ گیا یہ موٹیویشن سپیکر آ گیا یہ بولتے ہیں تم بھی میسی بن سکتے ہو میں بھی بن سکتا ہوں and this and that بغیرہ بغیرہ اور میں recommend کرتا ہوں کہ جن لوگ کو ویڈیو چھوڑ کے جانا ہے ابھی چلے جائیں because then you are one of those 98% of the people جن کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں یہ سب لگ کا گیم ہے کسمت کا گیم ہے ہنٹی کے ہارڈ ورگ بھی ضروری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی ایکسٹرارڈری سکلز نہیں ہیں If you think like that change your thinking because you are wrong وہ کہتے ہیں نا کہ a master has failed more times than the beginner has even tried تو یہ لوگ جتنے اوپر جاتے ہیں نا کبھی آپ انتی محنت دیکھیں کبھی آپ ان کا hard work دیکھیں کبھی آپ ان کا schedule دیکھیں کبھی آپ دیکھیں یہ لوگ کتنے organized ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا کی ladder ہوتی ہے نا 1, 2, 3, 4, 5, 6 جو ranking آتی ہے نا top پہ وہی بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ محنت کرے گا جو سب سے زیادہ talented ہوگا جو سب سے زیادہ smart ہوگا میں talented کا word یہاں پہ use نہیں کر رہا تھا because talented کا مطلب ہوتا ہے natural ability yes natural ability ہوتی ہے انسان کے اندار لیکن talent without hard work is a waste and whenever talent competes with hard work hard work will always beat the talent if the talent does not work hard یہ جتنے بھی footballers ہوتے ہیں Lionel Messi کی طرح جب اپنا career start کر رہے ہوتے ہیں نہ پیسہ ہوتا ہے نہ کوئی support ہوتی ہے نہ کوئی supportive circle ہوتا ہے نہ کوئی ایسے coach ہوتے ہیں ایسے mentors ہوتے ہیں جو guide کر سکے یہ لوگ اپنی محنت سے اپنی hard work سے اپنا ایک vision ایک mission بنا کے زندہی کو آگے لے کے چلتے ہیں بہت زیادہ failures دیکھتے ہیں بہت زیادہ setbacks دیکھتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے گلیوں سے کھیلتے پہ آگے بڑھتے ہیں چھوٹے club میں کھیلتے ہیں وہاں پہ politics فیس کرتے ہیں وہاں پہ racism پتنی کیا کیا فیس کرتے ہیں پھر وہاں perform کر کے اس کے بعد آگے جاتے ہیں پھر c class میں جاتے ہیں پھر b class میں جاتے ہیں پھر a class میں جاتے ہیں پھر in on out ہو رہا ہوتا ہے پھر جاکے national team میں ہوتے ہیں بڑی مشکل سے chance ملتا ہے وہاں perform نہیں کر پاتا ہے پھر پیچھے آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں یہ ایک career ہوتا ہے اتنے بڑے players کا لیکن ان تمام players کے اندر دو سے تین چیزیں common ہوتی ہیں number one vision ان کے انت پاس ایک vision ہوتا ہے کہ کسی صورت ہم نے ہار نہیں ماننی یہ اپنے failures کو embrace کرتے ہیں یہ understand کرتے ہیں کہ failure is a part of a process یہ اپنے areas of improvement کو define کرتے ہیں کہ this is my area of improvement مجھے اس کو define کرنا ہے and then they work on that vision کے بعد ان کے بعد ہوتی ہے work hard اس میں تو کوئی مجھے doubt ہی نہیں ہے کہ جتنا players اوپر جائے گا اتنا زیادہ اس نے work hard کیا ہوگا luck قسمت کی game جو ہوتے ہیں یہ ایک دو چار matches میں چل سکتے ہیں جا کے لیکن اگر آپ perform نہیں کر رہے international اتنے بڑے level کی اوپر consecutively اگر آپ score نہیں کر رہے performance نہیں دے رہے آپ team کا حصہ نہیں رہیں گے you will be kicked out تو اگر ایک بندہ اتنی زیادہ عرصے سے team کا part ہے اتنی زیادہ uefa champion جتنا بنا چکے بارسلونہ کو highest scorer from south america اگر ایک بندہ اس level پر perform کر رہے تو believe me وہ ان چیزوں سے گزرا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے and if you can embrace failures if you can set up a vision if you can set up a mission اور تمام obstacles تمام مشکلات کو side میں ڈالتے ہوئے اگر آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہنا آج آپ کو کوئی نہیں جانتا آج کوئی autograph لینے کے لیے نہیں آتا آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آج آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے رکھ لیا it's a motivational video but believe me اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے ہار نہیں مانی challenges کو face کرتے رہے بھلے پیسے کے issues آ رہے ہیں بھلے جتنے مسئلے آ رہے ہیں اس کو embrace کرتے رہے ڈٹے رہے جمے رہے ہار نہیں مانی اور آگے بڑھتے رہے believe me one day you will be Lionel Messi or you will be Cristiano Ronaldo or you will have equal status in any part of the world in any discipline you're working in that's all about today's video thank you so much for watching if you like this video please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos thank you so much where country ڈٹے رائے ڈٹے رہے ڈٹے ڈ